ہیمیفیلیا فیڈریشن اور ہیمیفیلیا فاؤنڈیشن پاکستان کتابوں سے پاکستان میں پہلی بار ہیمیفیلیا کے مریضوں کا عالمی میار کے مطابق علاج یقینی بنانے کے لیے گائیڈ لائن کی تیاری کو شروع کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں ورڈ ہیمیفیلیا فیڈریشن اور ہیمیفیلیا فاؤنڈیشن کی جانب سے منقع تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا تھا کہ گائیڈ لائن سے ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملہ ہیمیفیلیا کے مریضوں کو عالمی میار کے مطابق علاج موجہ فرام کر سکے گی اور ہیمیفیلیا کے مریض بھی سیحت مند افراد کی طرح نورمن زندگی گزار سکیں گے ہیمیفیلیا ویلفیر سوسائیٹی کراچی کے بانیوں اور سی ای او راہل احمد نے کہا کہ پاکستان میں سرکاری سطح پر ایسے مریضوں کی علاج کی سہولت دستیاب نہیں ہے اور نہیں اس کے مطابق کوئی ہیمیفیلیا کا اسپتال ہے جس کی وجہ سے ہیمیفیلیا سے متاثر افراد خود اور ان کی اہل خانہ علاج کے لیے مارے مارے پھڑتے ہیں ان کا مزید کہنا ہے کہ صرف سن میں ہیمیفیلیا کے ساڑھے پانچ ہزار سے زائد مریض ہو سکتے ہیں جس میں سے اب تک ہیمیفیلیا ویلفیر سوسائیٹی میں ایک ہزار سے زائد ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں تقریب کے دوران ہیمیفیلیا ویمن گروپ کی جانب سے ڈاکٹر درناس کو ان کی خدمات کے اعتراف میں تاج بھی پینایا گیا دیگر مہمانوں اور مقررین کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں مقررین میں دیریکٹر سن بلڈ ٹرانسفیشن آتھارٹی ڈاکٹر درناس ڈاکٹر منیرہ برہانی ڈاکٹر تاہرہ زفر ڈاکٹر شہلہ سوہل ڈاکٹر شبنز حسین صدر و مشیر ہیمیفیلیا فاؤنڈیشن پاکستان مسود فرید نیشنل ہیمیفیلیا کارڈنیشن پاکستان ڈاکٹر حسن عباس زہیر ڈاکٹر سرفراز جعفری سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسیوشن سینٹر ڈاکٹر عبدالغفار شورو ڈاکٹر لبنہ زفر انیسو رحمان سید فخر عالم ہمیں فولیو فاؤنڈیشن کے صدر ابباس علی اور ایڈورڈائزر حسن رزا اور دیگر شامل تھے